اندر 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 ان ہوتے ہیں وہ ہر چیز اپنے شیئر کر لیتے ہیں وہ چیز بھی بہت نقصان دے ہوتی ہے ہر کسی کے ساتھ ہر چیز شیئر نہیں کرنی چاہیے ایک پرائیویسی بھی لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے اوپر بھی ٹرست نہ کریں کسی نہ کوئی اور آپ کے پیرنٹس آپ کے پاس اللہ کا بہت بڑا انام ہے وہ آپ کے نہ صرف پیرنٹس میں ہیں بلکہ آپ کے دوست میں ہیں آپ کے ٹیچرز ہیں آپ کو ان سے شیئرنگ کریں آپ کے کچھ فرنڈز ہیں یہ جس کے بھی ساتھ آپ کمفرٹیبل ہیں آپ کچھ دیر بیٹھ کے اپنے ڈیلی روٹین کو شیئر کریں ان کے ساتھ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ڈیلی روٹین اپنی شیئر کرتے ہیں آپ کو بہت سے سیجیشنز ملتی ہیں آپ ایک طرح سے ریلیکس فیل کرتے ہیں تو آپ ڈیپریشن آپ کا ختم ہو جاتا ہے تو آپ سوسائیٹ سے بہت حد تک کچھ لوگ ہیں جیسے میں نے بات کی کہ وہ نہیں بات کرتے تو پھر ان کی وہ خود کو تنہا رکھ رکھ کے ان کے طرح نیگٹیو تھوٹس اتنی حد تک پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ پھر ان کو لگتا ہے کہ اب وہ نہیں سروائی کر سکتے وہ جی نہیں سکتے ان کے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے ہمارے پاس بہت آپشنز ہیں زندگی میں بہت آپشنز ہوتی ہیں کسی بھی چیز کے ختم ہونے پر کسی بھی فیلیر پر ہمارے زندگی ختم نہیں ہوتی زندگی ایک اللہ کے انام ہے تو اس کو پرپر طریقے سے ہمیں اس کو انجوائے کرنا چاہیے اس کو جینا چاہیے نہ کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ کے باس کوئی چاہ رہی نہیں ہے اور اپنی جان لے لیں تو یہ بہت سوئر قسم کے اور اگر میں بات کروں سوسائیٹ کی جو ریشو ہے وہ آج کل طلبہ میں بہت زیادہ ہو رہی ہے اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ ان کا ریزلٹس آئی نہیں آتا اکثر اوقات دیکھنے میں آتا ہے حالانکہ نمبر بھی اچھے ہوئے ہوتے ہیں ان کے گریڈز بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ خود خوشی کر لیتے ہیں جی بلکل ایسا ہے کہ اگر میں سٹوڈنٹس کی بات کروں تو ان کے اندر بھی یہ خوف کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ اپنی سٹوڈیز کو لے کر ڈپریس ہوتے ہیں بہت زیادہ کہ سپیشلی اگر میں ایمڈی کیاٹ کی بات کروں یا میں کالیجز کے نیورسٹیز کے سٹوڈنٹس کی بات کروں تو آئے دن ہمیں یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آج اس بچے نے سو سائٹ کر لیا ہے آج جی پیپرز میں ریزلٹ نہ اچھا آنے پر اس بچے نے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کے جو پیرنٹس ہیں سب سے پہلے میں پیرنٹس کو یہ ایڈوائز کروں گی کہ کائنڈلی اپنے بچوں کو ٹیمپر نہ کرا کریں اپنے بچوں کو پریشرائز نہ کیا کریں کہ آپ جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں آپ نے بننا ہے یا آپ نے انجینئر ہی یا ان کو ان کی مرضی کیا ٹھیک ہے فیلئر اور سیکسس اپنے زندگی میں ساتھ سے چلتی اگر آپ کہیں پھر فیل بھی ہو گئے ہیں یا آپ نے جو ایکسپیکٹ کیا وہ آپ کو نہیں ملا تو اس پر آپ کو جو ہے وہ دل شکستہ نہیں ہونا چاہیے انفیکٹ آپ کو ایک نئی امید وہاں سے باندھ لینی چاہیے وہ کہتے ہیں ٹرائر فائر اگینڈ بار بار کوشش کریں گے تو ایک دن ضرور کامیاب ہو جائیں گے تو یہ ساری چیزیں اپنے اندر جب آپ کوزیٹیو وائبز اپنے اندر پیدا کریں گے کاؤنسلنگ آپ کی اس لیے ضروری ہوتی ہے کیونکہ جب آپ کسی کاؤنسلر کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور جب آپ کسی سائکولیجسٹ کے ساتھ بیٹھتے ہیں جب آپ کسی سائکرٹرس کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ ان کی جو بات ہوتی ہے ان کی جو ڈسکشن ہوتی ہے اس کے آپ کو بہت موٹیویشن ملتی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی مائنڈ میں کوئی نیگٹیو تھوٹس ہوتی ہیں ڈپریشن ہوتا ہے تو وہ خود بخود آ کے مائنڈ سے ریموو ہو جاتا ہے اور آپ ایک طرح سے ریلیکس فیل کرنے لگتے ہیں پھر کوئی سوسائیڈ آپ نہیں کرتے اور سوسائیڈ ہر طرح سے آپ سوسائیڈ سے دور رہتے ہیں تو میں بھی آپ لوگوں کو یہی ڈوائز کروں گی کہ آپ لوگ بھی اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھیں پوزیٹیو رکھیں سائکولیجسٹ کو وزیٹ کریں اور خود بھی آپ وہ خود کو خود موٹیویٹ رکھیں اور اللہ تعالی سے امید رکھیں کہ وہ کوئی بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیں لیکن اللہ ساتھ نہیں چھوڑ دا تو اپنی زندگی کو پراپر طریقے سے انجائے کریں ہم کس طرح سے ماشرے سے خودکوشی کے رجحانات کو کم کر سکتے ہیں کیا یہ خودکوشی کا رجحان یہ ممکن ہے کہ نہیں بلکل خودکوشی کے رجحان کو ہم کم کر سکتے ہیں اور یہ ہر طرح سے ممکن بھی ہے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہوتی لیکن اس میں ہر فرد کا کردار ہے جس سے اگر میں ملک کی ترقی کی بات کروں تو ہر فرد کا کردار اس میں بہت مائنی رکھتا ہے ملک تب ہی ترقی کرتا ہے جب ہر فرد اس کے لئے ایفرٹس کرتا ہے تو اسی طرح ہم اپنے معاشرے سے کسی بوری چیز کا خاتمہ بھی تب ہی کر سکتے ہیں جب ہر فرد اس کے لئے کوشش کرتا ہے جب ایک ایک ایٹ کر کے ہم پورا مکان کھڑا کر سکتے ہیں تو ایک ایک فرد کر کے ہم کیوں نہیں اس کا خاتمہ کر سکتے ہیں ہمیں پہلے خود پوزیٹیف ہونا پڑتا ہے ہم خود اپنے ڈپریشن کو اپنے انزائیٹی کو ختم کریں اور ہم خود کو خود موٹیویٹ کریں پھر ہم ایک کریں گے ہم پھر اپنے فرنڈز کے ساتھ بیٹھیں گے ہماری باتوں سے موٹیویٹ اور پوزیٹیف ہو جائیں گے